ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ بھی دارالعلوم دیوبند کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں ناظرین اکرام آج ہی کے دن تیس مائی اٹھارہ سو چھیا سٹھ کو مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم کے بنیاد رکھی یہ مصر اور مدینہ یونورسٹی کے بعد دنیا کی تیسری سب سے بڑی اسلامی یونورسٹی ہے پوری دنیا سے طلبہ اسلامی تربیت کے لیے یہاں آتے ہیں اٹھارہ سو ستاون کے انقلاب کے بعد ایک طرف سرسید احمد خان نے مسلمانوں کو انگریزی زبان اور مغربی تعلیم سے جوڑنے کے لیے علیگر مسلم یونورسٹی قائم کی دوسری طرف مولانا قاسم نانوتوی جو انگریزی زبان اور انگریز کے خلاف تھے اسلامی تحصیب کو بچانے کے لیے دارالعلوم کو قائم کیا وہ اٹھارہ سو ستاون کے انقلاب کے دوران مولانا رحمت اللہ مولانا راشد احمد گنگوہی کے ساتھ علماء دیوبند شاملی کی جنگ میں شامل تھے یہ وہ دور تھا جب مولانا محمود حسن ان سپاہیوں میں شامل تھے جو نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرونی ممالک اور افغانستان ایران ترکی سعودی عرب اور مصر میں بھی برطانوی سلطنت کے خلاف گئے تھے سن انیس سو چودہ میں ان کے ایک اہم رہنما مولانا عبید اللہ شن دھی انگریزوں کے خلاف مہم چلانے کے لیے افغانستان گئے اور قابل میں رہتے تھے قابل میں رہتے ہوئے ہندوستان کی پہلی آزادی حکومت قائم کی جس کا صدر شاہ مہندر پر تاب بنا تھا شیخ الہندو انیس سو پندرہ میں حجاز یعنی سعودی عرب کا پہلا نام گیا وہاں قیام کے دوران وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گئے اور فوجی مدد طلب کی مدینہ میں اس وقت کے ترکی کے گورنر غالب پاشا نے انہیں مدد کی یقین دہانی کرائی لیکن اس کے فوراں بعد سن انیس سو سولہ میں ایک جاسوس کے مدد سے انگریزوں نے شیخ الہندو کو مدینہ منورہ میں گرفتار کیا وہ حجاز کے ذریعے مصر لائے گیا اور پھر اپنے ساتھیوں مولانا حسین احمد مدنی مولانا عزیز گل حکیم نصرت رومیا کے جزیر مالٹا میں مولانا وحید احمد کے ساتھ قید ہو گئے شیخ الہند نے تحریک روشمی رومال میں انگریزوں کے خلاف مہم چلائی جو اب بھی لندن کے لائبریری میں محفوظ ہے جدو جہد آزادی میں دارلوم کو دے گئی کہ قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا اللہ ان کی قربانیوں کو بحض قبول فرمائے ناظرین جیسا کہ شیخ الہند نے تحریک روشمی رومال کو ایک تحریک کی شکل دی اور اس پر جدو جہد آزادی میں بہت اہم کردار ادا کیا تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور دارلعلوم کے لئے دو لفظ کومنٹ میں ضرور لکھئے دارلوم دیوبندہ کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ دارلوم دیوبندہ کے نظر بس سے حفاظت عطا فرمائے ظالموں کی ظلموں سے حفاظت عطا فرمائے شکریہ